باب النہی عن البول قائما عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت من حدسکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يبول قائما فلا تصدقوه ما کان يبول الا قائدا باب النہی عن البول قائما اس باب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لا رہے ہیں جس میں آپ ارشاد فرما رہی ہیں من حدسکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يبول قائما فلا تصدقوه ما کان يبول الا قائدا جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تشاب فرماتے تھے یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ویسے تو قائدے کے لحاظ سے جب فیل مزارے پر کانا کا سیغہ کانا کا لفظ آئے تو عادت کو بتلاتا ہے لیکن احادیث شریفہ میں یہ قائدہ نہیں چلے گا کانا یبولو کا جو اصل مطلب ہے اور معنی یہی ہے کہ آپ پشاپ فرماتے تھے استنجا فرماتے تھے حالانکہ یہاں نہیں بلکہ یہ ہے کہ حضرت آئیشہ یہ فرماتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک بار کھڑے ہو کر پشاپ فرمایا ہے فلا تصدقوہو تو تم اس کی تصدیق مت کرو ما کانا یبولو الا قائدن آپ بیٹھ کر کے ہی استنجا فرمایا کرتے تھے اس حدیث شریف سے امام ترمیزیر امت اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنا منہ ہے منہی انہو ہے مسئلے کے لحاظ سے اگر کوئی عذر نہیں ہے بلا عذر اگر کھڑے ہو کر پشاپ کیا جائے تو یہ مکروح تحریمی ہے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خوب واضح فرمایا ہے کہ اب یہ صحیح مسئلہ بتانا چاہیے لوگوں کو اس لئے کہ اغیار کا اب یہ طریقہ اور یہ شیوہ اور ان کی عادت یہ بنتی جا رہی ہے آئے دن کہ وہ بلا عذر کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں اس لئے حضرت اللہ مانورسہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اب لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بلا عذر اگر کھڑے ہو کر وہ پشاپ کریں گے تو یہ مکروح تحریمی ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا با عذر اگر ہے عذر کے ساتھ تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مکروح تحریمی ہے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد والے باب میں باب اما جا من الرخصتی فی ذالکہ کو اس لئے باندھا ہے اور یہ اس کا بالمقابل باب ہے آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی حدیث آنے والی ہے جس میں حضرت حضیفت حضی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں ان سے مروی ہے کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ اَتَا سُبَاتَتَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کسی قوم کے کُڑا کرکٹ جمع ہونے کی یا گندگی جہاں جمع ہوتی ہے پھیکی جاتی ہے وہاں آپ تشریف لائے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ فرمایا فَأَتَئِتُهُ بِغُضُوِن میں وضو کا کا سامان یعنی جس سے وضو کیا جائے لوٹا جس میں پانی ہو میں لے کر کے آیا وضو کرنے کے لئے فَزَهَبْتُ لِتَعَخْرَ أَنْهُ میں پیچھے ہٹنے لگا تو فَدَعَانِ آپ نے مجھے بلایا حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَئِهِ یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑھی کے برابر ہو گیا فَتَوَضَّعَ آپ نے مسح فرمایا وَمَسَحَ آپ نے وضو کیا وَمَسَحَا عَلَى خُفَئِهِ اور آپ نے خفین پر مسح فرمایا یہ حدیث اس کے بالمقابل لاکر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رخصت ہے یعنی اگر کوئی عذر ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا بھی جائز ہے یہاں جیسے کہ عذر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشاپ فرمایا ہے وہاں بیٹھنے سے تلویز کا خوف تھا در تھا کہ گندگی آ جائے بدن میں کپڑے میں تو اس طرح سے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاپ فرمایا ہے یہی سے محبتسین نے اور فقہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا جائز ہے اور اگر کوئی غزر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا مکروح تحریمی ہے اور سنت کے سلسلے میں حضرت امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ عبدالقریم ابن ابل مخارق ضعیف اند اہل الحدیث زعفہ ایوب السختیانی جن کو ایوب سختیانی نے ضعیف قرار دیا ہے و تکلم فیہی اور اس میں آپ نے کلام کیا ہے اور حدیث برائدت فی حازہ غیر محفوظ اور آپ نے فرمایا کہ اس میں حدیث برائدہ جو ہے جو انہوں نے آگے بیان کیا ہے وفی الباب میں اس کا ذکر کیا ہے وفی البابی ان عمرہ وبرائدتا تو حضرت ابو برائدہ سے جو حدیث مروی ہے وہ غیر محفوظ ہے اور امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے معنن نحی عن البول قائمن علت تعدیب لا علت تحریم کھڑے ہو کر کے پشاپ کرنے کے سلسلے میں آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں جو وارد ہوئی ہے کھڑے ہو کر کے پشاپ کرنے سے یہ تعدیب کے طور پر ہے تحریم کے طور پر نہیں یہ صحیح ہے لیکن اس زمانے میں حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے مسئلے کو پرعکز کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ فی نفسی ہی جائز ہے مگر بے عدوی ہے تو فی نفسی ہی پر عمل اب نہیں کیا جائے گا اب فتوہ دینا چاہیے مقروح تحریمی پر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے ہیں اثر ہے ان کا کہ انہ من الجفائی انتبولا وانتقائی یہ جفا میں سے ہے کہ تم تشاب کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہوئے ہو تو اس سے پتا چلا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے اور یہ جفا میں سے ہے بابو ماجہا من الرخصتی فی ذالکہ میں ایک حدیث اور اثر آپ نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پشاپ کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر پشاپ مت کرو تو حضرت عمر یہ فرماتے ہیں ما بلت قائما منذ اسلمتو کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پشاپ نہیں کیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ باعذر آدمی پشاپ جو ہے کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے بلا عذر پشاپ کرنا یہ عدب کے خلاف ہے اور حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کی فتوہ کے مطابق جو مناسب بھی ہے مقروح تحریمی ہے تاکہ لوگ اس شنی حرکت سے ڈھریں اور بلا عذر کھڑے ہو کر کے پشاپ کرنے سے کلی احتراز کریں اور کلی طور پر بچیں اس کے بعد امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے باپ قائم فرمایا ہے بابن فل استطاری اندل حاجہ حاجت کے وقت میں یعنی ضرورت کے وقت میں یہاں ضرورت سمرات حاجت بشریہ ہے یعنی پیشاب اور پاخانے کے وقت میں استنجا کے وقت میں پردہ کرنا بے پردہ استنجا کرنا قضائے حاجت کرنا حرام ہے حدیث اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کا ارادہ فرماتے تو کپڑا اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ زمین سے قریب نہیں ہو جائیں یہ بھی شرم اور حیاء کا تقاضہ ہے کہ کپڑا اسی وقت میں اٹھایا جائے جب بالکل زمین سے قریب ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے حضرت ابن عمر نے ارشاد فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع صوبہ حتی یدنو من الارض وہ بھی ہے ان دونوں حدیثوں کے سلسلے میں آپ حضرت امام تدویزی فرما رہے ہیں کلال حدیث این مرسلون یہ دونوں کے دونوں حدیث مرسل ہے کہا جاتا ہے یقال لم يسمع الامش من انس ابن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عامش نے جن کا نام سلیمان ابن مہران ہے جیسے کہ خود امام تدویزی آگے فرما رہے ہیں انہوں نے حضرت انس ابن مالک سے سنا نہیں ہے ان کی سماعت ثابت نہیں ہے اور انہیں کسی بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت ثابت ہے اور البتہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے جس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں وَقَدَ نَزَرَا إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَعَيْتُهُ يُسَلِّ فَذَكَرَ عَنْهُ حِقَائَةً فِي الصَّلَاہِ کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر اس کے بعد نماز کے سلسلے میں حکایت انہوں نے کی ہے اور ایک چیز اخیر میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں قَالَ الْعَامَشْ قَالَ عَبِي حَمِيلًا فَوَرَّسَهُ مَسْرُوق یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کوئی عورت آ جاتی ہے حربی دارالاسلام میں اگر کوئی بچہ یا اولاد لے کر آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ میرے پہلے شوہر کا بچہ ہے اگر کوئی اس کا دوسرا وارث نہیں ہے تو یہ بچہ اس کا وارث بنے گا اور اگر کوئی وارث ہے تو یہ بچہ اس کا وارث نہیں بنے گا تو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے ان کو ویراثت دلائی قَالَ عَبِي حَمِيلًا حضرت عامش فرماتے ہیں کہ میرے باپ حمیل تھے یعنی وہ جو ہے آئے تھے ان کی امی کے ساتھ تو حضرت مسروق نے ان کو ویراثت دلائی تو تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ حضرت مسروق نے جو ویراثت دلائی ہے وہ اس لیے دلائی ہے کہ ان کی کوئی اور ویراثت میں کوئی اور نہیں تھے تو حضرت عمر فاروق عدیلت اللہ عنہ کا جو مسلک ہے اور ان کا جو مذہب ہے وہی احناف کا ہے تو اس میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ حضرت مسروق نے ان کو ویراثت اس لیے دلائی تھی کہ ان کے کوئی ویراثت والے حق دار نہیں تھے کوئی اور دوسری اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ویراثت دلائے ہیں ایک چیز یہاں اور پہلے باب میں سوال کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے یہاں یہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا ثابت ہے کہ آپ نے بیان جواز کے لیے یعنی میری امت میں کوئی حرج اور تنگی نہ ہو بیان جواز کے لیے آپ نے کبھی کبھی کراہت تنزیحی والا کام انجام دیا ہے اس صرف بیان جواز کے لیے ہوتا ہے مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے منع فرما رہی ہیں کہ جو تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ فرمایا ہے تو اس کی تصدیق مت کرو تو اس کا جواب فقہ اکرام نے یوں دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں ہے کیونکہ ایک شخص کسی کے پورے احوال سے واقف ہو جائے یہ بہت ہی مشکل ہے پھر یہ کہ ایک عورت ذات اگر حضر میں بھی وہ ساتھ رہتی ہیں تو سفر میں بھی ہر سفر میں ان کا ہونا کوئی ضرور نہیں ہے بعد اسفار آپ نے ایسے کیے ہیں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی اس لئے ان کا یہ کہنا اپنے علم کے بنیاد پر ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ فرمایا ہے اس کی تصدیق مت کرو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کے علم کے مطابق ہے اس لئے کہ ہر وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں رہا کرتی تھی اس لئے صحیح یہی ہے کہ آپ نے کبھی کبھار کھڑے ہو کر کے بھی پیشاپ فرمایا ہے بیانے جواز کے لئے تاکہ امت میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہ ہو اگر ضرورت پیش آئے تو وہ کھڑے ہو کر کے پیشاپ کر لے اگر اس کو مطلقن ناجائز قرار دے دیا جائے گا تو بہت حرج اور تنگی ہوگی اس سے بچانے کے لئے دیگر بہت سارے افعال ایسے بھی ہیں کہ بیانے جواز کے لئے آپ نے ایسا کیا ہے تاکہ امت میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے اللہ تعالیم بھی سوال آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں